اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گا اللہ کی زمان میں ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں نے باہر تھامنیل کی اوپر بھی دیکھ لیا گا ویڈیو کی اوپر کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ یو ای ٹی لاہور کے بارے میں ہے ایک لیٹیسٹ ابلیٹ آئی ہے کہ یونیورسٹی نے ایک ایٹ کا جو ہے شیڈول جاری کر دی ہے ویسے آپ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ پہلے دیکھی ہوں گی لیکن وہ بلکل بھی کنفرم نہیں تھی میں اتنے تک ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کرتا جب تک افیشل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر نہ آ جائے تو خیر آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہی ہے تو آج جو ہے یونیورسٹی نے اپنے ویب سائٹ کی اوپر بھی ڈال دیا ہے شیڈول میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ سامنے دیکھئے گا سکرین کی اوپر آپ لوگوں نے بھی اسی طرح یو ایٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور خود بھی کنفرم کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن والا آپشن آ رہا ہے ایڈمیشن سے آن لین ایڈمیشن پورٹل کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ لوگ سامنے اس طرح کا جو ہے پیج آتا ہے ہوم اپلائی فار ایڈمیشن وغیرہ والا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا انفو ون کی اوپر ٹھیک ہے نیچے دوسرا آپشن ہے ایڈمیشن پروسس ٹینٹیٹیف شیڈول 2020 اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں آپ لوگ سامنے شیڈول ہے شیڈول میں آپ لوگوں کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں کہ کب کب ہے شیڈول یہ ہے کہ آپ لوگ کے جو انٹری ٹیسٹ ہونے والے ہیں یعنی کہ ایک ایٹ کی جو ڈیٹ بتائی گئے ہیں وہ تین سے چھے اگست 2020 ہے منڈے ٹو تھسٹ ڈیٹھیک ہے اور کہاں پر ہوگا ویٹیول یونیورسٹی کی کیمپسز پر ہوگا جو آپ لوگوں نے کیمپس سیلک کیا ہوگا اسی پر ہوگا اس کے علاوہ اس سے پہلے یعنی کہ تین سے چھے اگست کے درمیان تو انٹری ٹیسٹ ہوں گے اس سے پہلے ایک موک ٹیسٹ ہے موک ٹیسٹ ہے ستائیس اور اٹھائیس جولائی 2020 کو یعنی کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو یہ بھی ویٹیول یونیورسٹی کی کیمپسز پر ہے میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ موک ٹیسٹ میں ضرور جائے گا موک ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو سارا انداز ہو جائے تھا کہ ایک ایٹ کس طرح حال سے ہم لوگوں نے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ موک ٹیسٹ جو ہے وہ نیسیسری بھی ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے اس کو نیسیسری بھی کیا گیا ہے تو اور اس کے علاوہ جو باقی شیڈول ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ باقی شیڈول بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں فرسٹ افال حافظ قرآن کا ٹیسٹ ہونے والا ہے 20 جولائی 2020 کو منڈے والے دن 9 ایم آپ لوگوں نے وہاں پر جانا ہے پہنچ جانا ہے 9 بجے آپ لوگوں نے اور جا کر حافظ قرآن کا ٹیسٹ دینا ہے اس کے علاوہ سپورٹ ٹیسٹ بھی ہوگا سپورٹ ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا 21 جولائی 2020 کو 9 بجے اور یاد رکھے گا یہ جو حافظ قرآن ٹیسٹ اور سپورٹ ٹیسٹ ہے بہت سارے سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا وہاں پر جو ہے کیا انٹری ٹیسٹ بھی ہوگا تو انٹری ٹیسٹ نہیں ہوگا صرف یہی ٹیسٹ ہوں گے حافظ قرآن کا حافظ قرآن کے لیے ہوگا اور سپورٹ ٹیسٹ سپورٹ والوں کے لیے ہوگا خیر اس کے علاوہ نیچے بات کا لیتے ہیں باقی چیزوں کی تو یہاں پر جو ہے انعنوسمیٹ آف انٹری ٹیسٹ ریزلٹ ہے آٹھ اگست یعنی کہ آٹھ اگست کو جو ہے آپ لوگوں کے انٹری ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے علاوہ جو پہلی میریٹ ٹیسٹ لگنی ہے وہ دس اگست دوہزر بیس کو لگے گی دس اگست دوہزر بیس کو میریٹ ٹیسٹ میں جن سٹوڈنٹ کا نام آئے گا ان کو ستائیس اگست تک اپنے ڈاکومنٹس اور جو فیس وغیرہ ہوتی ہے ڈیوز وغیرہ وہ سارے جمع کروانے ہیں ٹھیک ہے ستائیس اگست تک سارے سٹوڈنٹ نے ڈیوز وغیرہ جمع کروا دینے ہیں اب جن سٹوڈنٹ ڈیوز وغیرہ جمع نہیں کروائیں گے یا نہیں جوائن کریں گے تو ان لوگوں کے نام وہاں سے نکال دی جائیں گے اب پھر دوسری جو میریٹ لیسٹ ہے وہ لگے گی ٹھیک ہے اب دوسری میریٹ لیسٹ لگے گی اٹھائیس اگست کو اور اٹھائیس اگست کے بعد اس کے لیے تین اگست تک جو ہے ٹائم دیا جائے گا آپ لوگوں کو تین اگست تک آپ لوگوں کو ٹائم ہوگا کہ آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس بھی اور ساتھ ساتھ سیکنڈ میریٹ لیسٹ کے لیے جو فیس وغیرہ تھی یعنی کہ ایڈمیشن فیس کے علاوہ جتنی بھی فیسیں ہیں آپ لوگوں کی فرس سمیسٹر وغیرہ کی مطلب یونیورسٹی جو جو آپ کو فیس کہے گی وہ آپ لوگ نے جا کر جمع کروانی ہوگی تب آپ لوگ کو یونیورسٹی مانے گی کہ واقع یہ یہاں میں جوائن بھی کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جمع کروانے گے تو یونیورسٹی کہے گی کہ انہوں نے جوائن نہیں کرنا تو وہ آپ کی سیٹ کسی اور کو دے دیں گے اس کے بعد تیسری میریٹ لیسٹ کی اناؤسمنٹ ہوگی چار سپتمبر کو اور اس کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے ڈاکومنٹس اور ڈیوز وغیرہ جمع کروانے کی وہ آٹھ سپتمبر ہے اس کے علاوہ جو فورت میریٹ لیسٹ ہے وہ نو سپتمبر کو لگے گی اور جو اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہوگی آپ لوگ کی ڈیوز اور ڈاکومنٹ جمع کروانے کی وہ ہے گیارہ سپتمبر دوہزار بیس اس کے بعد ریگلر کلاسز ایک دس دوہزار بیس سے یعنی کہ یکم اکتوبر سے آپ لوگ کی کلاسز کومنس کی جائیں گی یکم اگست سے آپ لوگ کی کلاسز نئی سٹارڈ کی جائیں گی آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کے کام آئی ہوگی اگر ایسے یہ تو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کر لیے چینل کو اور نوٹفکیشن آن کا لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی ریل اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ضرور ملتے رہیں خیر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال اکے گا میری طرف سب سب لوگوں کو اللہ حافظ